لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَ صَدَقَ اللَّهُ لَعَسِم بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے جو تیس روزہ کورس ترتیب دیا گیا ہے اس کا اختصار کے ساتھ سیرت النبی کا مختصر سا خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ جو ہماری طالبات اس کی تیاری کر رہی ہیں ٹیسٹ دینا چاہ رہی ہیں قرآن کی آیات بھی یاد کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی احادیث کو بھی نظر سے گزار رہی ہیں تو مختصر سا تعارف ان کے لیے سیرت کے جو دروس ہمارے چل رہے ہیں ان کا بھی پیش کر رہا سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے یعنی آپ کی ساری زندگی کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں کہ ایسا سوال ہو کہ آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو دو حصوں میں تقسیم ایسے ہوگی کہ چالیس سال نبوت سے قبل کی زندگی اور 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی اور یہ کل 63 سال بن جائے گی پھر اس کے بعد جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے اس کو یعنی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نبوت حجرت سے پہلے کی زندگی تیرہ سالہ اور حجرت کے بعد کی زندگی دس سالہ یعنی ایسا سلسلہ ہو کے کہا جائے کہ آپ کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو پھر چالیس سال نبوت سے قبل ہو گئے اور تیرہ سالہ حجرت سے پہلے ہو گئے اور دس سال وفات سے پہلے تک تو یہ اس طرح تریسر سال بن جاتے ہیں پھر اگر معاملہ یہ ہو کہ حجرت سے پہلے کی زندگی کا تارف پیش کریں اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو تین حصوں میں تقسیم اس کو کیا جائے گا پہلے تین سال خفیہ دعوت یعنی مکہ مکرمہ میں ایک نبوی سے لے کر تیرہ نبوی تک مکی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا کہا جائے تو پہلے تین سال خفیہ دعوت پھر اس کے بعد دو سال اعلانیہ دعوت پھر اس کے ساتھ کے بعد پانچ سال ظلم و ستم بائی کارٹ اور اس کے بعد تین سال آخر میں مکہ سے باہر لوگوں کو دعوت یعنی چالیس سال نبوت سے قبل اور تیرہ سال ایسے بن گئے تین سال دو سال پانچ سال تین سال پہلے تین سال خفیہ اس کے بعد دو سال اعلانیہ اس کے بعد پانچ سال ظلم و ستم اس کے بعد آخر میں تین سال جو ہے وہ باہر لوگوں کو دعوت تو پھر تیرہ سالہ زندگی کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد اگر ہجرت کے بعد کی جو دس سالہ زندگی ہے اس کو تقسیم کرنا ہجرت سے لے کر خدیبیہ تک پانچ سال خدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک تقریباً تین سال فتح مکہ سے لے کر آپ کی وفات تک تقریباً دو سال یعنی یہ پھر اس طرح تقسیم ہو جائے گی پانچ سال تین سال دو سال پانچ تین دو یہ دس سال بن جائیں گے تو اس طریقے کے ساتھ آپ کی تیز تریسٹھ سالہ زندگی بنتی ہے تو سیرت کا ربط یعنی ایسے قائم کیا جائے گا کہ سیرت کے ربط پر سوال ہو آیات کی روشنی میں پھر ایسے ہوگا کہ کچھ آیات وہ ہوں گی جن کا تعلق اللہ کی نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل کے ساتھ ہے آمد کے ساتھ بشارت کے ساتھ ہے اور اس کے بعد کچھ آیتیں وہ ہوں گی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی قبل کی زندگی کے ساتھ ہے کچھ آیتیں وہ ہوں گی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے ساتھ ہے تو اس میں ابتدائی زندگی تیرہ سالہ جو مکی ہے اس کے ساتھ ہوگا اس کے بعد آپ کی کچھ وہ آیات جن کا تعلق مدنی زندگی کے ساتھ ہے اور کچھ ایسی آیات ہوں گی کہ آپ کی احادیث یا سیرت کا باب یا آیات جن میں آپ کی آخرت کی برزخ کی حشر کی جنت کے آلہ مقام کا سلسلہ ہوگا یعنی اس طریقے سے سیرت کو سمجھنا ہے قرآن کو ملا کے احادیث کو ملا کے اور سیرت کو ترتیب کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ اس طریقے سے یعنی اس کورس کو ترتیب دیا گیا ہے تھوڑا سا تار اب یہ سمجھ کے پڑھیں اور کچھ کچھ چیزیں میں بتاتا رہوں گا ہماری دو گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اس کا کچھ خلاصہ جو ہے نا وہ میں آپ سے تیاری کرنے کا پیش کر رہا ہوں اور اس کی کورس کی تیاری کر رہی ہیں اور ٹیسٹ میں